ان دنوں میں یوہنہ ببتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیعبان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے اس وقت سے یہ سنی منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے مبارک ہیں وہ جو راستبازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نکتہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راستبازی فقیہوں اور فریسیوں کی راستبازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہر کس داخل نہ ہوگے جو مجھ سے آئے خداوند آئے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے اس دن بہتیرے مجھ سے کہیں گے آئے خداوند آئے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے موجزیں نہیں دکھائے اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ اور جب وہ کفر نہوں میں داخل ہوا تو ایک صوبے دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا اے خداوند میرا خادم فالج کمارا گھر میں پڑا ہے اور نہائیت تکلیف میں ہے اس نے اس سے کہا میں آ کر اس کو شفا دوں گا صوبے دار نے جواب میں کہا اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تُو میری چھت کے نیچے آئے بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماں تحت ہیں اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے یہ سنے یہ سن کر تاجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا اور میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ تیرے پورب اور پچھن سے آ کر ابراہم اور ازہاگ اور یاکوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی زیافت میں شریک ہوں گے مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے وہاں رونا اور دان پیسنا ہوگا پھر اس نے اپنے بارہ شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بکشا کے ان کو نکھالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں اور بارہ رسولوں کے نام یہ ہیں پہلا شماؤن جو پترست کہلاتا ہے اور اس کا بھائی اندریاز زبدی کا بیٹا یاکوب اور اس کا بھائی یوہنہ فلپس اور برطلمائی تومہ اور مطی محصول لینے والا حلفائی کا بیٹا یاکوب اور تدہی شماؤن کینانی اور یہودہ اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا شاگردوں کو بھیجنا ان بارہ کو یسو نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوہنہ ببتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے اور یوہنہ ببتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے اور زور آور اسے چھین لیتے ہیں کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یہنہ تک نبوت کی اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے اس نے جواب میں ان سے کہا اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر ان کو نہیں دی گئی کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا پس جب پتیاں نکلیں اور بالیں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائے دیئے نوکروں نے آ کر گھر کے مالک سے کہا اے خداوند کیا تُو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے اس نے ان سے کہا یہ کسی دشمن کا کام ہے نوکروں نے اس سے کہا تو کیا تُو چاہتا ہے کہ ہم جا کر ان کو جمع کریں اس نے کہا نہیں ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گہوں بھی اکھار لو کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو اور کٹائی کے وقت میں کٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے لیے ان کے گٹھے باندھ لو اور گہوں میرے کھتے میں جمع کر دو اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا ترخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرہ کرتے ہیں اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر تین پیمانہ آٹے میں ملا دیا اور وہ ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا اس وقت وہ بھیڑ کو چھوڑ کر گھر میں گیا اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے کڑوے دانوں کی تمثیل ہمیں سمجھا دے اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے اور کھیت دنیا ہے اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہیں جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے اور کٹائی دنیا کا آخر ہے اور کٹنے والے فرشتے ہیں پس جیسے کڑوے دانیں جمع کیے جاتے اور آگ میں جلائے جاتے ہیں ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے وہاں رونا اور دان پیسنا ہوگا اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند جمکیں گے جس کے کان ہوں وہ سن لے آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداغر کی مانند ہے جو امدہ موتیوں کی تلاش میں تھا جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا اور اسے مول لے لیا پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لیں اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے اور بیٹھ کر اچھی اچھی تو برتنوں میں جواں کر لیں اور جو خراب تھی پھینک دیں دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا کیا تم یہ سب باتیں سمجھ گئے انہوں نے اس سے کہا ہاں اس نے ان سے کہا اس لئے ہر فقی جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بنا ہے اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانے میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے اس وقت شاگرد یسو کے پاس آ کر کہنے لگے پس آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگی پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا اور جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو نہ چیز نہ جاننا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے آسمانی باپ کا مو ہر وقت دیکھتے ہیں کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندے گا اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھولے گا پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کری تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی کیونکہ جہاں دو یا تین میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں معاف نہ کرنے والے نوکر کی تمثیل اس وقت پترس نے پاس آخر اس سے کہا اے خداوند اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں کیا سات بار تک یہ سنے اس سے کہا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ سات بار بلکہ سات دفعہ کے ستر بار تک پس آسمان کی بادشاہ ہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنی نوکروں سے حساب لینا چاہا اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک کرزدار حاضر کیا گیا جس پر اس کے دس ہزار توڑے آتے تھے مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور کرز وصول کر لیا جائے پس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداوند مجھے محلت دے میں تیرا سارا کرز ادا کروں گا اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا کرز بکش دیا جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے سو دینار آتے تھے اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلہ گھونٹا اور کہا جو میرا آتا ہے ادا کر دے پس اس کے ہم خدمت نے اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا مجھے محلت دے میں تجھے ادا کر دوں گا اس نے نام آنا بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا کہ جب تک کرز ادا نہ کرے قید رہے اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اس سے کہا اے شریر نوکر میں نے وہ سارا کرز تجھے اس لیے بکش دیا کہ تُو نے میری منت کی تھی کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تُو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا اور اس کے مالک نے خوفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمام کرز ادا نہ کر دے قید رہے میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے کیونکہ بعض خوجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹھی سے ایسے پیدا ہوئے اور بعض خوجے ایسے ہیں جن کو آدمیوں نے خوجہ بنایا اور بعض خوجے ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو خوجہ بنایا جو قبول کر سکتا ہے وہ قبول کرے اس وقت لوگ بچوں کو اس کے پاس لائے تاکہ وہ ان پر ہاتھ رکھے اور دعا دے مگر شاگردوں نے انہیں چھڑکا لیکن یسو نے کہا بچوں کو میرے پاس آنے دو اور انہیں منع نہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے اور وہ ان پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا گیا اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا اے استاد میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں اس نے اس سے کہا کہ تُو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے نیک تو ایک ہی ہے لیکن اگر تُو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر اس نے اس سے کہا کون سے حکموں پر یسو نے کہا یہ کہ خون نہ کر زنا نہ کر چوری نہ کر جھوٹی گواہی نہ دے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ اس جوان نے اس سے کہا کہ میں نے ان سب پر عمل کیا ہے اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے یسو نے اس سے کہا اگر تُو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و اسباب بیچ کر گریبوں کو دے تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور آ کر میرے پیچھے ہو لے مگر وہ جوان یہ بات سن کر گمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا اور یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو بارہ تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا انصاف کرو گے اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو سو گناہ ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول اور یسو پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی ماند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلالائیں مگر انہوں نے آنا نہ چاہا پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہو کہ دیکھو میں نے زیافت تیار کر لی ہے میرے بیل اور موٹے موٹے جانور زباہ ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے شادی میں آؤ مگر وہ بے پروائی کر کے چل دیئے کوئی اپنی کھیت کو کوئی اپنی سودہ گری کو اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا بادشاہ خذپناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا تب اس نے اپنی نوکروں سے کہا کہ شادی کی زیافت تو تیار ہے مگر بلائے ہوئے لائک نہ تھی بس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں شادی میں بلالاؤ اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر جو انہیں ملے کیا برے کیا بھلے سب کو جمع کر کے لائے اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا اور اس نے اس سے کہا میاں تو شادی کی پوشاک پہنی بغیر یہاں کیوں کر آ گیا لیکن اس کا مو بند ہو گیا اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑی اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو اس وقت آسمان کی بادشاہی ان دس کمواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہ کے استقبال کو نکلیں ان میں پانچ بیوکوف اور پانچ اکل مند تھی جو بیوکوف تھی انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لیں مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا مگر اکل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا اور جب دلہ نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہ آ گیا اس کے استقبال کو نکلو اس وقت وہ سب کمواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشل درست کرنے لگیں اور بیوکوفوں نے اکل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں اکل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دلہ آ پہنچا اور جو تیار تھیں وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا پھر وہ باقی کمواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں اے خداوند اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے اس نے جواب میں کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو کیونکہ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس چاہتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا اور ایک کو پانچ توڑے دیئے دوسرے کو دو اور تیسرے کو ایک یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا اور پردیس چلا گیا جس کو پانچ توڑے ملے تھے اس نے فوراں جا کر ان سے لین دین کیا اور پانچ توڑے اور پیدا کر لئے اسی طرح جسے دو ملے تھے اس نے بھی دو اور کمائے مگر جس کو ایک ملا تھا اس نے جا کر زمین کھو دی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا جس کو پانچ توڑے ملے تھے وہ پانچ توڑے اور لے کر آیا اور کہا اے خداون تو نے پانچ توڑے مجھے سپرد کیے تھے دیکھ میں نے پانچ توڑے اور کمائے اس کے مالک نے اس سے کہا اے اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش تو تھوڑے میں دیانتدار رہا میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو اور جس کو دو توڑے ملے تھے اس نے بھی پاس آ کر کہا اے خداون تو نے دو توڑے مجھے سپرد کیے تھے دیکھ میں نے دو توڑے اور کمائے اس کے مالک نے اس سے کہا اے اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش تو تھوڑے میں دیانتدار رہا میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناوں گا اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو اور جس کو ایک توڑا ملا تھا وہ بھی پاس آ کر کہنے لگا اے خداون میں تجھے جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے اور جہاں نہیں بویا وہاں سے کارتا ہے اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے پس میں ڈھرا اور جا کر تیرا توڑا زمین میں چھپا دیا دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا اے شریر اور سست نوکر تو جانتا تھا کہ جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے کارتا ہوں اور جہاں میں نے نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں پس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ سہوکاروں کو دیتا تو میں آ کر اپنا مال سود سمیت لیتا پس اس سے وہ توڑا لے لو اور جس کے پاس دس توڑے ہیں اسے دے دو کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا اور اس نے کمے نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا مگر جس کے پاس چاہے گا